پانچ ماں باب دعود یہودہ اور اسرائیل دونوں کا بادشاہ بنتا ہے تب اسرائیل کے سب قبیل حبرون میں دعود کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں اور گزرے زمانے میں جب سول ہمارا بادشاہ تھا تو تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا اور خداون نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور دعود بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خداون کے حضور اہد باندھا اور انہوں نے دعود کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور دعود جب سلطنت کرنے لگا تو تیس برس کا تھا اور اس نے چالیس برس سلطنت کی اس نے حبرون میں سات برس چھ مہینے یہودہ پر سلطنت کی اور یروشلیم میں سب اسرائیل اور یہودہ پر تینتیس برس سلطنت کی پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلیم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے انہوں نے دعود سے کہا جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا وہ سمجھتے تھے کہ دعود یہاں نہیں آسکتا ہے تو بھی دعود نے سیون کا قلعہ لے لیا وہی دعود کا شہر ہے اور دعود نے اس دن کہا کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے دعود کے جی کو نفرت ہے اسی لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں سو وہ گھر میں نہیں آسکتا اور دعود اس قلعے میں رہنے لگا اور اس نے اس کا نام دعود کا شہر رکھا اور دعود نے گردہ گرد ملو سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا اور دعود بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداون لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا اور سور کے بادشاہ حیرام نے ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بڑھائیوں اور میماروں کو دعود کے پاس پھیجا اور انہوں نے دعود کے لیے ایک محل بنایا اور دعود کو یقین ہوا کہ خداون نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بکشا اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے اور حبرون سے چلے آنے کے بعد دعود نے یروشلیم سے اور حرمے رکھ لیں اور بیویاں کی اور دعود کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جو یروشلیم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں سموہ اور سباب اور ناتن اور سلیمان اور ابھار اور علی سوہ اور نفچ اور یفیہ اور علی سما اور الیدہ اور علی فالد فلسطیوں پر فتحیابی اور جب فلسطیوں نے سنا کہ انہوں نے دعود کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تو سب فلسطی دعود کی تلاش میں چڑھ آئے اور دعود کو خبر ہوئی سو وہ قلعے میں چلا گیا اور فلسطی آ کر رفائیم کی وادی میں پھیل گئی تب دعود نے خداون سے پوچھا کیا میں فلسطیوں کے مقابلے کو جاؤں کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا خداون نے دعود سے کہا کہ جا کیونکہ میں ضرور فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو دعود بال پرازیم میں آیا اور وہاں دعود نے ان کو مارا اور کہنے لگا کہ خداون نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا جیسے پانی ٹوٹ کر بہ نکلتا ہے اس لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا سو دعود اور اس کے لوگ ان کو لے گئے اور فلسطی پھر چڑھ آئے اور رفائیم کی وادی میں پھیل گئے اور جب دعود نے خداون سے پوچھا تو اس نے کہا تو چڑھائی نہ کر ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر اور جب توت کے درختوں کی پھونگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا کیونکہ اس وقت خداون تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطیوں کے لشکر کو مارے اور دعود نے جیسا خداون نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور فلسطیوں کو جبہ سے جزر تک مارتا گیا موسیقی